جو چین ویچو کو امریکہ کے بعد سالانہ لگ بگ پانس سو کروڑ روپے دے رہا ہے اس دیش کی ویکسین کو استعمال کے منظوری ویچو کس آدھار پر رکھتا اس لیے اسے یہ منظوری دینی ہی پڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ ویچو نے اسی سال بھارت کی کو ویکسین کا امرجنسی یوز اپروول یہ کہتے ہوئے رکھ دیا تھا کہ اس ویکسین کا اتپادن جو ہو رہا ہے اس اتپادن میں ہی کئی طرح کی خامیہ ہے اور تب ویچو کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ ویکسین پوری طرح سرکشت ہے اور کوویڈ کے خلاف پربھاوی بھی ہے لیکن جب تک اس کی اتپادن کو لے کر سامنے آئی خامیہ دور نہیں ہوتی تب تک ویچو اس ویکسین کے استعمال کی اجازت نہیں دے گا لیکن ویرودہ باس دیکھئے چین کی جو ویکسین کوویڈ کے خلاف پربھاوی نہیں ہے جو سب سٹینڈرڈ ویکسین ہے جسے لے کر کئی آشنکائیں جتائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے لوگ اب مر رہے ہیں اس پر ویچو نے اب تک کوئی کاروائی نہیں کی ہے جس سے اس سنسا کی اب پوری دنیا کے سامنے پول کھل جاتی ہے اور آپ کو یاد ہوگا جب بھارت میں کوویکسین لگنی شروع ہوئی تھی تب چین تو چھوڑیے ویچو تو چھوڑیے ہمارے ہی دیش میں ہمارے ہی اپنے ہی دیش کے بہت سارے بپکشی نیتاؤں نے بہت سارے بدھی جیویوں نے کارے کرتاؤں نے ہماری اپنی میڈ ان انڈیا ویکسین پر سوال اٹھائے تھے اور کہا تھا کہ انہیں اس ویکسین پر وشواس نہیں ہیں اور اس وقت وپکشی راجوں کی سرکاروں نے اس پر پردھان منتری موڈی کو چٹھی بھی لکھی تھی اور بہت سارے لوگوں نے تو کہا تھا کہ یہ بی جے پی کی ویکسین ہے ہم اس سے نہیں لگوائیں گے ہمارے اپنے جو دیش کے نیتا تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں ان ویکسین پر اس ویکسین پر ہمیں وشواس نہیں ہے کہ ہم اسے لگوائیں یا نہیں لگوائیں اور تب وہ لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ وہ اس ویکسین کو نہ لگوائیں اور اسی کے بعد آپ کو یاد ہوگا ہمارے دیش میں بہت سارے لوگ بہگ گئے تھے اور تب کہنے لگے تھے کہ ہمیں اس ویکسین پر شک ہے تو باقی لوگوں کے بارے میں تو کیا بتائیں ہمارے اپنے ہی لوگ جو ہیں انہوں نے ہماری اپنے ہی اس ویکسین پر یعنی جس کا نام ہے کو ویکسین جو بھارت میں بنی ہے یہ بھارت کے لیے بڑی فقر کی بات ہے کہ ہم نے اتنے کم سمیں میں اپنی خود کی ویکسین بنا لی اور آج وہ ویکسین پوری دنیا میں بہت اچھا پردرشن کر رہی ہے آج چین کی جب پول کھلی ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چین کا موڈل جو تھا وہ چین کا جو موڈل تھا وہ کیسے فیل ہوا چین کی ویکسین کیسے فیل ہو گئی اور ہمارا جو موڈل تھا کوویڈ سے لڑنے کا وہ کیسے پوری دنیا کا سب سے سفل موڈل بن کر سامنے آیا ہے لیکن ہمارے دیش کے لوگوں نے بھی کبھی اس کے بارے میں بات نہیں کی اور دنیا کے لوگوں نے بھی کبھی اس کے بارے میں بات نہیں کی لیکن اب لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھارت کا موڈل کیا ہے اور بھارت کی ویکسین کیا ہے اب آپ کو اس سوال کے بارے میں بتاتے ہیں جو اس سمیں سب سے زیادہ پوچھا جا رہا ہے جو پورے ہمارے دیش میں سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے جو آپ بھی لگاتار آپس میں جب بات کرتے ہوں گے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہوں گے اور وہ یہ ہے کہ ان حالات میں کیا آپ کو بوسٹر ڈوز لگوانی چاہیے یا نہیں تو اس سوال کو لیکن آج ہم نے آپ کے لئے بہت ریسرچ کی ہے اور آج ہم نے جو آنکڑے آپ کے لئے نکالے ہیں انہیں آپ کو بہت دھیان سے دیکھنا چاہیے کیونکہ آنکڑے آپ کی بہت مدد کریں گے کسی نشکرش تک پہنچنے میں بوسٹر ڈوز کو ہم ایڈیشنل ڈوز یا ہندی میں اترک ڈوز بھی کہتے ہیں یعنی جن لوگوں نے پہلے دونوں ڈوز لگوائے چکے ہیں جو لوگ ان کو بوسٹر ڈوز لگوائے جاتی ہے تیسری ڈوز کے طور پر سکرین پر آپ ان دس دیشوں کے نام دیکھئے جہاں لوگوں کو سب سے زیادہ بوسٹر ڈوز لگوائے گئے ہیں دیکھئے کہاں کہاں پر سب سے زیادہ بوسٹر ڈوز لگے ہیں چین میں سب سے زیادہ بوسٹر ڈوز لگے ہیں بھارت میں صرف 16% ہو چین میں 58% کو ہمارے یہاں سب سے کم ہے 100 میں سے 16 اگر میں 100 کے حساب سے کروں تو 100 میں سے ہر پرتی 100 میں سے 16 لوگوں کو لگے ہیں 16% ہی آپ مان لیجئے چین میں 58 جاپان میں دیکھئے سب سے زیادہ 122 برازیل میں 57 امریکہ میں 34 انڈونیشیا میں 24 جرمنی میں 77 بانگلہ دیش میں 37 ویتنام میں 69 میکسکو میں 45 اب اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے بھارت میں سب سے کم بوسٹر ڈوز لگے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے دوسرا جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ جاپان میں سب سے زیادہ بوسٹر ڈوز لگے ہیں لیکن اس سمیں سب سے زیادہ کوویڈ جاپان میں ہی تھیل رہا ہے باوجود اس کے کہ انہوں نے سب سے زیادہ بوسٹر ڈوز لگائے ہیں چین میں اس کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ بوسٹر ڈوز لگے ہیں لیکن چین میں بھی زبردست طریقے سے پھیل رہا ہے برازیل میں بھی پھیل رہا ہے امریکہ میں بھی پھیل رہا ہے اور ان سارے دیشوں میں ہم سے کہیں زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے تو یہ سارے دیش وہ ہیں جو بوسٹر ڈوز لگا چکے ہیں تو پھر وہاں کیوں پھیل رہا ہے بڑی بات یہ ہے کہ بوسٹر ڈوز لگانے والے دنیا کے ان ٹاپ ٹین دیشوں میں سے چھے دیش ایسے ہیں جہاں اس سمیں کوویڈ کا سنکرمان سب سے تیزی سے پھیلا اور اسی وجہ سے اب یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ جب ان دیشوں میں سب سے زیادہ بوسٹر ڈوز لگنے کے بعد بھی کوویڈ کے مریضوں کی سنکھیا بجلی کی گتی سے بڑھ رہی ہے تو پھر بوسٹر ڈوز کا فائدہ کیا ہوا جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے اب سمجھئے اصل میں کوویڈ کو لے کر جب کسی دیش کی بات ہم کرتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں سنکرمان کے ہر دن کتنے معاملے سامنے آ رہے ہیں اور ہم اس دیش کو خراب دیش یا ویلین ماننے لگتے ہیں کیونکہ یہ کنٹرول نہیں کر پا رہے اس لیے ان کے یہاں زیادہ معاملے آ رہے ہیں جبکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ اس دیش میں کوویڈ سے مر کتنے لوگ رہے ہیں یعنی کوویڈ سے موت کتنی ہو رہی ہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اس پر مجھ جائیے کہ کوویڈ کتنا تیزی سے پھیل رہا ہے کیونکہ کوویڈ پھیل رہا ہے لوگوں کو انفیکشن ہو رہا ہے اور لوگ کچھ ہی دنوں میں ٹھیک بھی ہو رہے ہیں اب دیکھئے جیسے بوسٹر ڈوز لگانے والے زیادہ تر دیشوں میں سنکرمن تو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے لیکن وہاں اس کی طلعہ میں لوگوں کی موت بہت کم ہو رہی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے دیکھئے ادھک بوسٹر ڈوز لگانے والے دیشوں کی جو ستھی ہے وہ ہے ہر دن جو کیس آ رہے ہیں وہ ہیں 62,000 یہ ہم امریکہ کی بات کر رہے ہیں ہر روز 62,000 کیس امریکہ میں آ رہے ہیں لیکن ہر دن جو موت ہو رہی ہیں اس ستن وہ ہو رہی ہیں 400 یعنی 62,000 میں سے صرف 400 لوگ مر رہے ہیں جو کی کم مانا جائے گا اب دیکھئے اگلا دیش ہے جاپان ہر دن 130,000 کیس آ رہے ہیں لیکن موت ہو رہی ہیں ہر دن اور ستن 200 اسی طریقے سے اگلا دیش دیکھئے انڈونیشیا ہر دن 28,000 کیس آ رہے ہیں موت ہو رہی ہیں 32 اب دیکھئے یہ ہے برازیل 35,000 کیس ہر دن آ رہے ہیں اور موت ہو رہی ہیں 120 35,000 میں سے 120 لوگ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کی booster dose جو ہیں وہ لوگوں کو ہو سکتا ہے سنکرمن سے نہ بچا پا رہی ہو لیکن موت سے ضرور بچا رہی ہیں یعنی جن جن دیشوں میں booster dose لگی ہیں وہاں پر لوگ سنکرمن تو ہو رہے ہیں لیکن مر نہیں رہے ہیں اور بڑی بات اس سمیں کیا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح لوگوں کی جان بچ جائے انفیکشن تو ہوگا ہی انفیکشن کو کو کوئی روک نہیں سکتا انفیکشن ہوا آپ کو ایک مائلڈ انفیکشن ہوا یا آپ کو ہسپیٹلائزیشن کی ضرورت اگر پڑ بھی گئی زیادہ تر لوگوں کو نہیں پڑ رہی ہے پڑ بھی گئی لیکن آپ کی جان نہیں جائے گی تو ایک بات ہم یہاں پر سپشٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ویکسین کبھی بھی آپ کو وائرس سے نہیں بچاتی وائرس سے بچنے کے لیے تو آپ کو ماسک اور اور سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنا ہی ہوگا ویکسین تب کام کرتی ہے جب کسی ویکتی کے شریر میں وائرس کا پربیش ہو جاتا ہے اور پھر ویکسین اس وائرس سے یدھ لڑنا شروع کرتی ہے